اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمود قاسم تیموری تیموری کلینک ہریپوری پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں اکثر جڑوں میں مسکیرج کی ہیسٹری پائی جاتی ہے عمل ہوا اور مسکیرج ہو گیا یا ڈاکٹر نے دو تین چار مینے بعد دیکھا کہ گروت نہیں ہو رہی ہے کچھ گروت ٹیسارڈرز آ رہے ہیں کچھ ایسی ایشوز آ رہے ہیں کہ پرگنسی چل نہیں سیتی جو ڈاکٹر کے دیئے کہ آپ کو ابورشن کرونا پڑے گا تو اس کی پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ جو اس کی قاضی ہوتی ہیں وہ میل سائیڈ پہ آتی ہیں یعنی مرد کی سپرمز کی ابنورمنٹیز کی وجہ سے مسکیرج ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ جو اس کی قاضی ہوتی ہیں مسکیرج کی ابورشن کی وہ یہ ہوتی ہے کہ سپرمز ہیلدی نہیں ہیں سیمن انفیکشن ہے پس سیل جیسے جب سیمن آپ ریپورٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر پس سیلز آتے ہیں انفیکشن آتی ہے اسی پور اور انفیکٹڈ سیمن کے ساتھ جب پرگنسی ہوتی ہے تو پھر وہ پرگنسی جو ہوتی ہے جنہی بات ہے وہاں پہ سپرم ایبنورمنٹیز ہوتی ہیں تو ایبنورمنٹیز جو ہیں انہیلڈی سپرمز کمزور سپرمز جب جا کے فرٹائز ہوتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ جو ایمبری ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم اپنا دورانیاں کمپلیٹ نہیں کر سکتا گروت نہیں کر سکتا اس کے ادر ایبنورمیلٹیز آتی ہیں تو ان جنیٹک ایبنورمیلٹیز سے باڈی یا تو خود اس کو ابورڈ کر دیتی ہے یا پھر اس کے جب ڈاکٹر آپ دیکھتی ہے خود ہی کہ اس کے اندر جو ہے گروت نہیں ہو رہی ہے اس کی فیز وائز کی پراپر پرگنسی کی گروت نہیں ہے اس کے اندر کوئی ڈیس آرڈرز جان رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر خود سجسٹ کر دیتی ہے ایبارشن اس کے پیچھے میں جیسے کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھرٹی ٹو فورٹی پرسنٹ میل فیکٹر ہے کاس اور باقی جو ہے اس کی انوائرمنٹل فیکٹر اور فی میل کا جو ایگ ہے جس طرح مرد کے سپرنس کے اندر ابنورمیلٹیز ہوتی ہیں اسی طرح کے فی میل سیٹ پہ اوویم جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کی بھی ابنورمیلٹیز ہوتی ہیں اگر وہ پراپر ہیلتی نہیں ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک ایسا بیج آپ لے کے آئے جو بیمار ہے جو اس کے اندر فنگس لگا ہوا ہے اس کو اگر زمین میں لگائیں گے آپ تو وہ پودا تو بن جائے گا لیکن وہ پودا اپنی عمر کو نہیں پہنچے گا وہ آگے جو ہے مرجا جائے گا ختم ہو جائے گا خود ہی تو اسی طریقے کے ساتھ یہ جو بیج ہے آپ کے سیڈ ہے میل سائٹ پہ سپرم اور فی میل سائٹ پہ اوویم ایک جو ہے فی میل کا انڈا جو ہے ان دونوں کا ہیلتی ہونا اور مرد اور عورت دونوں کا ہیلتی ہونا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب میل اور فی میل دونوں سائٹ پہ ایک ہیلتی سپرم اور ایک ہیلتی اوویم جو ہے اس کا ملاب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک صحت مند بچہ دنیا میں آتا ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سیمن میں ایبنورمیلٹیز ہے آپ علاج کروا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب تک آپ کی سیمن ناربل نہیں ہو جاتی اس میں سے انفیکشن ختم نہیں ہو جاتی آپ کا ہیلتیشیو کیور نہیں ہو جاتا تب تک آپ پروٹیکٹڈ سیکس کریں اور آپ جو ہے پرگنسی نہ ہونے دیں جب آپ کی سیمن جو ہے ٹھیک ہو جائے اس کا ٹریٹمنٹ کے بعد ایبنورمیلٹیز ختم ہو جائے پاس سیلز ختم ہو جائے آر بی سیز ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشروع میں تابق جو ہے آپ اپنی جیرپریننسی پلان کر سکتے ہیں اسی طرح کے قصد فیمیل سائٹ پہ اگر پولسسٹ اوورینل سنڈروم ہے یا کل اور ایشو ہے اگ مچور نہیں ہے اگز کا سائز چھوٹا ہے تو اس کے لئے بھی ٹریٹمنٹ الگ ہے اور فیمیل سائٹ پہ اگر سپرم اپنورمیلٹیز ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ الگ ہے تو جس جس سائٹ پہ کچھ فیکٹرز آتے ہیں کاؤزنگ فیکٹرز ان کی جب ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہیلتی جو ہے بی بی جو ہے دنیا میں آ سکتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ